مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں دوسرا آیا بھائی تم دیکھ رہے ہو ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کسی باتچیت میں آپ محبت میں کر رہے ہو میں تو برداشت کر رہا تھا انہوں نے ٹھک ٹاک سنا دی جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میں نے بولا جاؤ یہاں سے آپ دیکھنی رہے ہو یار کیوں بار بار آپ کسی کے معاملات میں تانگڑ آ رہے ہو میں نے کہا شکر ہے آپ نے کر دیا میں کرتا ویڈیو بنا کے مارکٹ میں بدنام کر دیتا کہ دیکھو ممبر پہ ایسے اخلاق ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں بدتمیجی سے بات کر رہے ہیں تو بدتمیجی سے بات بھی واجب ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے اگلا کو بھی تو خیال کرنا چاہیے نا اگر کوئی بندہ کسی جگہ میٹنگ چل رہی ہے کسی کھلے ایریے میں تو اس کو بار بار جا جا کے اسلام علیکم بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے نیزہ نکال کے میرے پیڑ میں گھوپ رہے ہیں تو ایک حد تک چلے گا نا یہ کیا خیال ہے چھوڑو آپ مولانا اچھرہ ولی اتھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے آداب معاشرت کیا نام ہے اس کا آداب معاشرت گوروں میں جو اخلاق ہیں نا اس وقت جو ظاہری اخلاق ہیں تو انہوں نے ڈیڑھ سو سال پہلے سو سال پہلے وہ لکھے ہوئے ہیں وہ قرآن و سنت سے گوروں کو دیکھ کے نہیں قرآن و سنت کو دیکھ کے وہ بلکل وہی اخلاق ہیں جو آج یورپ اور امریکہ میں جس کو فالو کیا جاتا ہے وہ کبھی بھی کسی شخص کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے ایک بڑے آدمی تھے نا انہوں نے ایک بچہ سگرٹ پی رہا تھا اس کو جا کے کہا بیٹا سگرٹ پینے سے عمر کم ہو جاتی ہے اس نے کہا میرے دادا تو نینانوے سال کے تھے کیا وہ سگرٹ نہیں پیتے تھے کہہ رہے ہیں وہ کسی کی کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے سمجھیں خیر بچے نے غلط کہا ایسے موقع پہ تو تنبی بنتی ہے لیکن اتنی بات تو صحیح ہے نا تو بھائی ہر چیز میں کیا ہے ایک حد ہے لیمٹ ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو ستاتے رہے ستاتے رہے اور پھر لوگ پتے کیا کرتے ہیں جب کوئی ایسے بڑے سکولر اس طرح بتتمیزی کرتے ہیں تو ان کے بیانات ان کو سنانا شروع کر دیتے ہیں دیکھو کتنے اخلاق اخلاق کی بات آپ کر رہے تھے میں ڈیفینس میں گیا ہوں بڑا اچھا تجربہ رہا ہوا میرا ہوتل میں بیٹھا وہ ہوں تو میں نے دیکھا لوگ تنگ نہیں کر رہے ہیں میں تو بڑا انسپائر ہوا یار ڈیفینس والوں سے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں ایک آدمی کی میرے آئی کانٹیکٹ ہوا جیسی ہوا اس نے کہا میں نے کہا اتنا اچھا لگا یار وہ بھی جب آئی کانٹیکٹ ہوا نا مسکرائے ہم بھی مسکرائے کیونکہ اتنی تمیز سے بڑے عرصے کے بعد بیٹھنا نصیب ہوا تھا تو اس کی مسکراہت پر دل چاہ رہا تھا کہ ہزار مسکراہتیں قربان کر اس چائل تھا نا اس بندے کا نہیں چھیڑا اس نے نا حالانکہ فین تھا عقیدت مندوں میں سے آ کے بیٹھا اس کو پتا ہے یار یہ کسی اپنے کام سے آئے ہیں ان کو تمیز سے یہاں بیٹھنے دو بیٹھے ہوئے ہیں گفشپ ہو رہی ہے ہم بھی یوں یوں وہ بھی یوں یوں اچانک آئی کانٹیکٹ ہے آدھے گھنٹے بعد میں نے کہا جو مسکراہت تھی نا میرا دل چاہ رہا تھا میں جا کے اس کو گلے ملو خاندانی آدمی تو خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئے میرے بھائی تو یہ جو لیمٹ ہے نا ہر چیز میں توازوں میں لیمٹ ہونی چاہیے سمجھتے ہو اخلاص میں بھی کیا ہونی چاہیے لیمٹ بعض لوگ اخلاص کے چکر میں کام ہی چھوڑ دیتے ہیں قرمانی نہیں کر رہے دکھلاوہ آ رہے دماغ میں چھوڑ دے کمبخت جا کے بچڑا لے کر آ قربانی کر دکھلاوہ آ رہے نماز کسی دن خشو خضو سے پڑی تو لوگوں نے تھوڑی تعریف کر دی دکھلاوہ آ رہے نماز ہی نہیں پڑ رہے چھوڑ دے یار تو خشو خضو سے پڑ لوگ تعریف کر رہے کرنے دے ان کو لفٹ بولو مت کراؤ آ رہے آنے دے کچھ نہیں ہوگا اتنا بڑا بزرگ کیوں بن رہے تو کہ ذرا سب ہی دکھلاوہ نہ آئے جو خش سے آ رہے آنے دو آپ تھوڑی جان کے کر رہے ہو کام نہیں چھوڑا پہلے ہی ہم سست کوئی دنیا کے کسی کام کے ہیں ہم لوگ گورہ یہ تحقیق کے بغیر کہ دکھلاوہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا وہ کام کو فوکس کر کے اس نے اپنے ملک کو کہاں پہنچا دیا ہم کام کرتے نہیں ہیں سست ہیں تھوڑا سا کام شروع کیا یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے تکبر آ رہا ہے توازو آ رہی ہے اور ڈھیلے ہو گئے کام میں کام کا عادی بناو اپنے آپ کو یہ دکھلاوے وکھلاوے خود بخودی مارکیٹ سے شوٹ ہو جاتے ہیں ریا ایسی چیز نہیں جو زبردستی چپک جائے آپ کے ساتھ اگر یہ دکھلاوہ اس کو دکھلاوہ بولتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں صحابہ کی تعریفیں کرتے کہ تم یہ اچھا عمل حضرت ابو حریرہ نے کہا یا رسول اللہ میں جب کوئی نیک عمل کرتا ہوں لوگ میری تعریف کرتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کیا یہ دکھلاوہ ہے فرمایا ہے نہیں یہ آخرت کی کا بدلہ بعد میں ملے گا نیکی پر یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے بدلہ ہے کہ لوگ تعریف کرتے ہیں لوگوں کی تعریف لوگوں کے دل میں محبت یہ بھی تو ایک نعمت ہے نا اب ایک کیا ہو گیا دیکھو دنیا کی نعمتیں بھی تو نعمت ہوتی ہیں کی نہیں ہوتی ہیں ہر وہ نعمت جس سے دل خوش ہو وہ عذاب ہے یا نعمت ہے دیکھو آپ کا جوس پینے کا دل کر رہا تھا بیگم کریلے کا جوس بنا کے لے آئی آپ ایک گھوٹ موہ میں گیا آہا کڑوا کیا غصہ آئے گا نا آپ کو اور وہ روح اوزہ ڈال کے کوئی بڑا اچھا سا شربت بنا کے لے آئی آپ نے پیا انجوائے کرنا شروع کیا کہ یار اللہ کا شکر بیگم تمہارا بھی شکریہ تم نے اس میں لیمو بھی ڈال دیا اور وغیرہ وغیرہ اور زبردس شکر ادا کرو گے نا اللہ کا بھی اور بیگم کا بھی اب آپ بھی اگر کھوپڑی خراب ہو گئی ہے نا تو پھر پتا ہے آپ یعنی مسالہ زیادہ لگ گیا ہے دنیا کی محبت دنیا مسافر خانہ ہونے کا مسالہ کیا لگ گیا ہے ایک تو دنیا مسافر خانہ ہے اتنا جتنا شریعت نے بتا ہی ہے آگے بڑھو گے نا جیسے میں نے کہا نا امریکہ میں اتنے خوبصورت گھر تو کسی نے کہا آپ ایک طرف کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ دوسری طرف بولو اتنے خوبصورت گھر تو میں نے کہا دنیا مسافر خانہ ہو کے بھی گھر خوبصورت ہو سکتے ہیں اس میں کونسی ایسی ٹینشن والی بات ہے بھائی تو مسافر خانہ ہونے کا مطلب تو سمجھو تو اب آپ کا بیان سن سن کے آپ کی کھوپڑی ہو گئی آؤٹ جتنا شریعت نے دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کا کہا ہے آپ تھوڑا اس سے زیادہ سمجھنے لگے تو آپ نے کہا چونکہ مسافر خانہ ہے لہٰذا لائف کو اب انجوائے کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ مسافر خانہ ہے اب کرے لے کے جوس پینے ہیں اور شربت بزوری سے کیا کرنا ہے ایوائٹ کرنا ہے تو بیگم نے روح افضاء لا کے دیا آپ کو بڑا مزا آیا آپ نے کہا تھو 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 بیگم تم میرے دل میں دنیا کی محبت پیدا کر رہی ہو ہے تم یہ چاہتی ہو کہ میں عیاش بن جاؤں اور مجھے اسے پی کے ایک سکون مل رہا ہے اس سے میرے اندر تکبر پیدا ہوگا اس سے میں دنیا کا عاشق بن جاؤں گا لالچی بن جاؤں گا عیش پرستی پیدا ہوگی ہٹاؤ اس کو کریلا لے کر آؤ جب کریلا کا پیا کڑوا تکلیف تو ہوگی نا چاہے دنیا کو جتنا بھی مسافر خانہ سمجھو کریلا پینے سے کبھی بھی خوشی نہیں ہوں کھانے سے تو پھر بھی میں بہت شوق سے کریلا کھاتا ہوں کریلے کے ساتھ بھنڈی یا گوش ملا جوس میرے اندر پینے کی ابھی تک حمد پیدا نہیں ہوئی کیا ہوا بھائی بیڑھے جائے اب بیگم نے لا کے کریلے کا جوس پلایا آپ کو آپ کا کڑواس ہے آپ کہہ رہے ہیں بہترین اللہ کی نعمت کیونکہ اسے پی کے موت کی کڑواہت یاد آ رہی ہے روح اسی طرح سے نکلے گی کڑوے پن کے ساتھ اسے پی کے دنیا کا مسافر خانہ ہونا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اگر انسان کی بچی ہوگی نہ اسی وقت خلا کا کیس فائل کر دے گی وہ کیا خیال ہے بھائی تو خوب سمجھلو آپ نے نیک عمل کیا لوگ آپ کی تعریف کریں اس سے آپ کا خوش ہونا یہ نیشرل ہے اگر خوش نہیں ہو رہے اس کا مطلب تمہیں کریلے سے مزہ آئے گا روح افضہ میں تمہیں مزہ نہیں آئے گا تمہاری تو کھوپڑی اوپر سے کیا ہو گئی ہے آؤٹ ہو گئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دنیا کی نعمت ہے جب انسان نیک عمال کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان نیک عمال کرتا ہے کیا مزیدار حدیث ہے بڑا مزہ آتا ہے اسے سن کے تو اللہ تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں جبریل سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ نیک عمال کر رہا ہے میں اسے محبت کرتا ہوں تم بھی اسے محبت کرو تو جبریل اس سے محبت کرنا شروع پھر فرشتوں سے کہتے ہیں تم سب محبت کرو فرشتے بھی کیا کرتے ہیں محبت پھر اللہ اس کی محبت کو زمین پہ اتار دیتے ہیں لوگ بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ نیکی پر آخرت میں عجر بعد میں ملے گا دنیا کا عجر بولو پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی وَجْعَلْ لِي لِسَانَ الصِّدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ میرا ذکر خیر کریں اچھے الفاظ میں مجھے یاد کریں سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے ہو تبیہ تو قرآن کہتا ہے سلام علی ابراہیم سلام علی نوح فی العالمین سلام علی الیاسین سلام علی موسیٰ و حارون یہ سارے پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں لیکن اللہ کہہ رہے ہیں سب پہ سلام تیس جس پیغمبر کا بھی نام آتا ہے علیہ السلام لگایا جاتا ہے جس صحابی کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ لگایا جاتا ہے تو یہ ان کے نیک عمال کا دنیا میں عجر ہے تو کام کو فوکس کرنا چاہیے حج ابھی ہو رہا ہے نا وہاں بھی بہت سے حاجیوں کو بار بار عجیب عجیب سے وصف سے آبائی تو فوکس کرو کس کو کام کو ریا اس وقت عبادت کی عمل کو برباد کرتی ہے کہ جب آپ کے ذہن میں اللہ کی رضا کا تصور ہی نہ ہو آپ خالصتا پبلک ہی کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں کہ اگر پبلک نہ ہوتی تو آپ وہ عمل سرے سے کرتے ہی نہیں اس کے احکام ہیں ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی تو صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نورمل لائف سے ہٹا ہوا ہے سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے نورمل بند کے جو زندگی گزارتا ہے اللہ اسے تکبر سے بھی محفوظ رکھتے ہیں ریاکاری سے بھی محفوظ رکھتے ہیں ڈپریشن سے بھی بولو محفوظ کیونکہ ڈپریشن میں اکثر وہ لوگ جاتے ہیں جو جو اندر کچھ باہر کچھ اور اکثر ڈپریشن میں وہ جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنا وہ نا وہ جو انہوں نے لبادہ اڑاوہ ہوتا ہے نا یا تو پجامے والا لبادہ غریبوں والا وہ منٹین رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے جھوٹ بہت بولیں گے پھر وہ لوگ باتیں اوٹ پٹنگ بہت کریں گے جو آدمی پہلے دن سے ہی سیدھی سیدھی بات کر رہا ہو آخر تک اسی پہ قائم رہتا ہے سمجھتے ہو اصول ہی ایسے نہیں پیش کرو پبلک کے سامنے جن اصولوں پہ آپ کے لیے خود قائم رہنا مشکل ہو جائے ایک اور سکولر ابھی کچھ دن پہلے آیا وہ بڑی تمیز سے نا انٹریویو ریکارڈ کروا رہے ہیں تو مجھے اتنی تمیز اتنی حضم ہی نہیں ہوتی اللہ بچائے شاید میں بتمیز ہوں اللہ خیر کرے کیا ہو رہے ہیں بہت زیادہ تمیز سے کوئی سکولر بات کر رہا ہوں تو مجھے ڈپریشن سے ہونے لگتی مجھے لگتا ہے انسان کا بچہ بن سیدھی طریقے سے بتا کہ میں ہوں اتنا اتنا نیک ہے تو اگر ہے تو اپنا اللہ سے معاملہ رکھنا اصل میں وہ صحیح ہوں گے امید ہے لیکن میں نے اتنے فروڈیے دیکھ لی ہیں تمیز والے تمیز والے اتنے فروڈیے دیکھ لی ہیں کہ مجھے تھوڑا سا وہ خفقان قلب ایک بیماری ہے تھوڑی گاڑی اردو ہے تو وہ مجھے ہونے لگتی ہے ان سے کہ ڈراما نہ ہوئی ہے مجھے تھوڑی